بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بوک اور یوٹیوب میرے ساتھ پاکستان کے مایناس صحافی صادر شاکر صاحب موجود ہیں بڑے اہم معاملات ہیں جن پر ابھی ان کی رائے لیں گے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت قاضی فائد صاحب کے ستر دن اس وقت تقریباً رہ گئے ہیں ان کی مدت ملازمہ توسیع کا معاملہ ایک حمادر صاحب کا بھی استیفہ ہے جو عمر یوٹ صاحب نے تسلیم نہیں کیا باقی تین استیفہ پنجاب میں ایسے لگ رہے ہیں کہ امان خان صاحب کلین اپ آپریشن کرنا چاہے ہیں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہے ہیں سابق آرمی چیف بھی بہت سارے پاکستان میں موجود ہیں تین چار واپس آئے ہیں ابھی خیر سے وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں مارل ٹاؤن کے جو مرکزی کردار تھے ان میں سے بہت سارے لوگ حلال امتیاز انہیں ملا ڈاکٹر توقیر شاہ کو انور مجید صاحب کو ملا یہ پوری ایک لسٹ ہے میں صرف چند نام پڑھنا ہوں کوئی وقت ہمارے بس کم ہوتا ہے توشہ خانہ گھڑیوں ملے عمر فاروق صاحب کو ملا ہے شکر کرے خواہر مانیکہ صاحب کو نہیں مل گیا اون لی کھوسا جو یوٹیوب آپ کو پتا ہے اور کومیڈی میں پاکستان میں بڑا بہترین قسم کا کونٹینٹ کرتے ہیں جس طرح جبری اغواہ ہوئے ہیں وہ بھی بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے بل بل پاکستان گاناوں نے بڑا مہنگا پڑا یہ صاحب بھائی سے پوچھیں گے اس پر تفصیل سے جنرل فیض صاحب کا معاملہ ہے وہ ابھی ابسار عالم صاحب کے ایک آڈیو لیگ آپ نے دیکھی لیکن یہ اتنے طاقتوار جنرل ثابت ہوئے بکول حکومت کے سخت پیروں میں خان سے فون پر بات بھی کرتے تھے ججز سے فیصلے بھی کرواتے رہے اس کے علاوہ دوزار چوبیس کے الیکشن بھی انہوں نے ریٹائر ہو کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا ہے بڑی لمبی چار چیٹ ہے کہتے ہیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھی چلاتے تھے امریکہ میں جائیں گے نام سے بڑی شدید نفر ہے وہاں تین سو اٹھ سٹھ میمبران سے جو قرارداد منظوری وہ بھی ان کی تھی چین سے ڈو مور بھی انہوں نے کروایا اقوام متحدہ کی ورکنگ رپورٹ کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں جی اور یو اے ای کے پچیس ارب ڈالر جانے تھے ایس ای ایف سی کا معاہدہ تھا یہ سارے پلان جو حکومت کے اس وقت ناکام ہوئے یہ کہتے ہیں جی جنرل فیض اس کے پیچھے تھے اور ساتھ ہی نو مئی میں بھی ان کا نام ہے اور خان پر قتلانہ حملے کا بھی ذکر ان پہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اتجاج ہوں خان کے آرٹیکل ہوں لندن نوازشی کے دھر کے باہر مظاہرے ہوں یہ سارے کے سارے جنرل فیض کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں اور یہ معاملہ ہے کیا یہ سابر بھئی سے ان تمام معاملات پر بات کریں گے بہت بہت شکریہ سابر بھئی سب سے پہلے تو یہ جنرل فیض صاحب کو یہ معاملہ دیکھیں افسار عالم صاحب کی کیویٹ بھی آئی پہلے تو یہ بتائیں یہ کس کے اصاصے ہیں یہ عمران خان صاحب نے تو کہا رہا یہ اصاصے ہیں ملک کا انہوں نے اس صورت میں کہا کہ وہ جو طالبان کے ساتھ معاملات تھے اور جو وہ دہشتگردی کے معاملات تھے ان پر سٹریجکلی افغانستان والا معاملہ لیکن یہاں یہ موضوع چھڑ گیا کہ یہ نونلی کے اصاصے ہیں یا تحریک انصاف کے پہلے تو جو آپ نے انٹرو کیا نا جی خاص طور پر جنرل فیض کے بارے میں جو چارٹ شیٹ ہے اگر یہ چارٹ شیٹ واقعتاں درست مان لی جائے اور یہ سارے الزامہ درست مان لی جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پوری رجیم کو ریزائن کر دینا چاہیے اور اپنے شخص مان لینی چاہیے اور جنرل فیض کے سب کچھ حوالے کرنا چاہیے اور انہیں وسیط اور قومی مفاد میں انہیں واپس لانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ جناب کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سب کچھ جو کچھ ہوا پچھلے ٹھائیس ملینوں میں رجیم چینج آپریشن جو ناکام ہو اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے جنرل فیض ہیں تو پھر جنرل فیض کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھ ملا کے انہیں کہنا چاہیے لو جناب اب آپ ہم آپ کو ڈرائنگ سیٹ پر لے آئے ہیں اب آپ اس کو ساری چیزوں کو لے کے آئے ہیں انویسٹمنٹ واپس لے کے آئے ہیں امریکی قراردار واپس لائیں چائنہ سے ڈو مور بھی واپس ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا تو پھر تو وارے نیارے ہیں پھر تو یہ اپنی ناکامی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ ریٹائر ہو چکا ہے اور اس پہ ابزرویشنز لگی ہوئی ہیں اس پہ چیکس لگے ہوئے ہیں اس سے کوئی مل نہیں سکتا جو ملے گا وہ رڈار پہ آئے گا وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ سب کچھ یہ چیزیں بقول ان کے منیج کر رہا ہے تو پھر تو یقیناً وہ واقعاً قومی اساسہ ہیں اس قومی اساسے کی انہیں حفاظت کرنی چاہیے بلکل نوکری واپس کرنی چاہیے انہیں بائزت طریقے سے بلکہ کوئی بڑا عوضہ دینا چاہیے جو اتنے سوپر مین ہیں یہ تو وہ دیکھتے ہیں نا ساؤت کی فلمیں رجنی کان صاحبے کی وقت میں سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اتنا کچھ کمین کی پوری لسٹ یقین کریں پڑھ کے پریشان ہو گیا کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کے کپیسٹی پیمٹ کے پیچھے بھی وہ ہی ہے ڈالر کیپل کے قیمت تک انہوں نے کہہ دیں سیٹ کروائی ہوئی ہے اتنے مطلب وہ پاورفل ہیں تو پاکستان کی یہ واقعی وہ قومی اساسہ ہے اور شروع ہوئے تھے ٹاپ سٹی کے پریس لیس سے تو ٹاپ سٹی کا پریس لیس تو اب کہیں نظر نہیں آرہا تو اب ہر روز اثر میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے یہ اگین میں کہوں گا جیسے باقی ان کی میس کلکولیشنز ہوئی ہیں رجیم چینج سے لے کر اور آج تک یہ بھی ان کی میس کلکولیشن ہے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کیونکہ جنب آج با یہی کہتے تھے کہ یہ تو ہم چلا رہے تھے عمران خان کو ورنہ عمران خان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا اور اگر اکانومی بہتر تھی تو ہماری وجہ سے بہتر تھی اگر لائنڈ آٹ بہتر تو ہماری وجہ سے بہتر تھی خارجہ پولیسی ہماری وجہ سے اچھی تھی داخلہ پولیسی ہماری وجہ سے اچھی تھی اور یہی جو آج کل الزامات لگا رہے ہیں یہ سارے اس کے کریڈٹ پہ تھے باجبہ صاحب خود کریڈٹ لیتے ہوتے تھے کہ یہ تو ہم سب کچھ کر رہے تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد باقی تو سارا تبر ہوئی ہے بلکہ وہ سارے کے سارے جو اس میں پی ڈی ایم اس وقت نہیں تھی پی ڈی ایم بھی آگئی پی ڈی ایم پلس بھی آگئے تو پھر عمران خان تو باہر بیٹھ ہے اگر یہ سب کچھ یہ خود ہی کر رہے تھے تو اب تو پھر ایکانومی بہت بہتر ہونی چاہیے تھی لائنڈ آرڈر بہت بہتر ہون چاہیے غربت ختم ہونی چاہیے تھی اور یہ ہر چیز ختم ہو جانی چاہیے تھی اور پاکستان میں دودھ شہد کی نیرے بیٹھیں اور عمران خان کا کوئی نام نہ لیتا تو مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت یہ ساری نقامیاں ان کے کھاتے میں ڈالی گئیں کامیابیاں اپنے کھاتے میں ڈالی گئیں لیں ان اٹھائیس مہینوں نے بتایا کہ نہیں وہ لکیلی دانستہ نادانستہ وہ سارا کچھ اسی ان کے ساتھ سب کچھ ہونی گئے تھا چھ اشاریہ دو فیصد اگر معاشی طرف کی رفتار تھی تو وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے اگر مہنگائی بارہ فیصد تھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے اور باقی غربت جو ہے وہ بارہ فیصد ہی تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے اب وہی چیزیں جو ہیں اسمان کو چھو رہی ہیں چھ اشاریہ دو فیصد معاشی ترقی کی رفتار اور یہ سارے کے سارے مل کر لے گئے اس کو مائنس زیرو اشاریہ ٹو پر اور ابھی بھی ابھی بھی اگلے چھ سات سال بھی یہ چھ فیصد ترقی کو چھ کے فکر کو ٹاچ نہیں کر رکیں گے یہ تین اور چار تین اور چار کے درمیان رہیں گے اگلے تین چار پانچ سال بھی تو یہ تو ان کی ناکامیوں کی ہے داستان سو ارب ڈالر آ رہا تھا سو ارب ڈالر سے وہ ایک روپہ بھی نہیں آیا جو انیسمنٹ تھی تو اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں ان کو نیریٹیو نہیں مل رہا ان کو کوئی ڈیریکشن نہیں مل رہی اب اسی انداز میں انہوں نے یہ ایک مس کلکولیٹ کیا کہ جناب یہ سارا کچھ یہ عمران خان تو اتنا اچھا نہیں کھیل سکتا یقینا یہ جنرل فیض کھلا رہے ہوں گے تو لہذا جنرل فیض کو اٹھا لیا جائے دو طرح کے میسیج جائیں گے ایک عمران خان ناکارہ ہو جائے گا اور دوسرا دہشت بیٹھ جائے گی اور ہماری طاقت سارے طاقت کے نیچے سر نگو ہو جائیں گے ججز کو میسیج چلا جائے گا کہ جناب ہم اگر اپنے ڈی ڈی آئی ایس طریق کو پکڑ سکتے ہیں تو پھر آپ کس کھیل کی ملی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ جوڈی شریف جو ہے وہ از خود ایک ادارے کے طور پہ وہ اس نے سٹینڈ لیا ہے وہ چھے ججز نے جو خط لکھا اس کے پیچھے ایک فستائیت ہے کیونکہ اگر یہ فستائیت کی آخری حدوں کو نہ چھوٹے تو یقینا یہ کام آہستہ آہستہ چلتا رہتا لیکن جب آپ شہریوں کے گھروں میں گھس جائیں ان کے دروازے چھوڑیں ان کے کاروبار تباہ کریں ان کے خواتین کے سر سے دوپٹے کھینچیں مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہ ہوں اور پھر اونرابل جیڈز کے بیڈ روم تک آپ کیمرے لے جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اتنا ہی بانج ہے اور یہ سارے کے سارا سسٹم اتنا ہی کمزور ہے کہ بلکل ہم بنانا ریپبلکس ابھی بلکل پت کر حالت میں ہو جائیں اور میانمر کی طرح جو مرضی کرتے جائیں وہ ہوتا رہے گا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی اس کے پیچھے نہ جنرل فیض ہے نہ جنرل کوئی اور ہے نہ کوئی جج ہے اس کے پیچھے ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور ایک اس میں ایک آئین ہے متفقہ دستور ہے اس کو یہ سارے کے سارے کو الیکشن کو چوری کرنا چاہتے ہیں الیکشن چوری کر لیا یہ سنگین ترین جرم ہے کہ پورے کامترہ آپ الیکشن چوری کر کے آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ حکومت ان کا حق ہے تو یہ جو کچھ بھی ریاکشن آ رہا ہے انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آپ کو مجھے میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہو گیا دیشتگرد میڈیا ہو گیا یعنی پانچ چھے لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل دیشتگرد کی پھیلا رہے ہیں اور جو پانچ سو ستر ہیں وہ ڈیجیٹل امان پھیلا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے ان کی سمجھ نہیں آ رہے ہیں ان کو اگین میں کہوں گا یہ مس کلکولیشن ہے مس کلکولیشن اچھا اس میں دو چیزیں سابر بھئی اس میں ایک تو آپ نے کافی تفصیل سے بڑا زبردست بتا دی ہے ایک تو ریٹائر بندے کی ویلیو آپ کو پتا ہے ہمارے معاشر میں ویسے ہی چاہے جج ہو جرنیل ہو چاہے صافی تو ہر ریٹائر نہیں ہوتے لیکن جو بھی ریٹائر ہو جائے اس بچائرے کی تو آپ کو پتا ہے ویلیو ایسے ہی گھر میں نہیں ہوتی اب یہاں پہ جب وہ حاضر جیوٹی تھے تو خواجہ عاصف صاحب آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں آ کے آفر کی حکومت میں اب ان کی انکوبر ایک چارج یہ بھی ہے کہ انہوں نے دو سال کے اندر اندر آرمی ایک کی جو خلاف برزی کی اور انہوں نے جو وہاں لوگ تھے ان کے حلقے کے انہوں نے الیکشن جتانے کی کوشش کی لیکن اب جس طرح جب یہ حاضر جیوٹی تھے جنرل فیس صاحب تو خواجہ عاصف بھی آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ کے ہمیں حکومت گرانے کا کہہ رہے ہیں اس پہ حاضر جیوٹی ہوتے ہو اپنا حلف توڑنا یہ تو آرٹیکل سکس لگتا ہے اور یہ خود چارج شیٹ وزیرے دفاع دے رہے ہیں اس سے بڑی ادگوائی یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ میں تحریک انصاف یہ کیس لگے جاتی ہے ان کو تو آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو تو یہ نون لیگ جو خود اتنا کچھ بتا رہی ہے اور یہ جو جنرل فیس پہ یہ چارج شیٹ جو کر رہے ہیں آئی ایس پی آر جو گفتگو سورسز سے ادھر ادھر سے خبریں چلوا رہا ہے تو یہ سارے الزامات تو جنرل باجوا پہ بھی لگتے ہیں ان کے سلسل پہ بھی لگتے ہیں وہ بھی ریٹائیڈ ہیں اور وہ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ سپیکر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ باقی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ ساز بات ابھی بھی چل رہی ہے تو یہ تو پھر سارے ریٹائیڈ یہ قانون تو سب پہ ہے اگر آرمی ایکٹ جنرل فیس پہ لگتے ہیں تو پھر تو جنرل باجوا پہ بھی ہوگا ان کے سلسل پہ بھی ہوگا اور ان کے سلسل خاص طور پہ کس حیثیت میں وہ یہ سارے کام کر رہے تھے کیا آرمی چیف فوج جو ہے وہ جنرل باجوا کے سلسل چلا رہے تھے یا وہ ایک پیرلل ایک کوئی دفتر کھولا ہوا تھا یا پیرلل ایک ڈسپلن چل رہا تھا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فیض تک تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے جنرل فیض کو نہیں پکڑا آپ نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو پکڑا ہے اور آئی ایس آئی کے چیف کو پکڑا ہے آپ نے آئی ایس آئی کے چیف پر آپ الزام کیا لگا رہے ہیں آئی ایس آئی کے چیف پر آپ الزام لگا رہے ہیں یہ کرپشن میں بھی ملوث ہے یہ لینڈ واقع بھی ہے یہ لینڈ گریبر بھی ہے یہ سازشوں میں بھی ہے یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی میں بھی ہے یہ کابل میں بھی ہے یہ فلاں میں بھی ہے آپ اس کو ایک انٹرنیشنل کانسپیریٹر کے طور پر پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے اور ان ان اقل کے اندوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو اپنا ذاتی سکور برابر کر رہے ہیں اور چند چھوٹے بہت چھوٹے فائدے کے لیے لیکن دنیا اس کو اس طرح تو نہیں دیکھے گی وہ تو کہے گی کہ آئی ایس آئی کا چیف ماسٹر سپائے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے وہ جی ایش کیو نے پکڑا ہے وہ فوج نے پکڑا ہے وہ ابھی کچھ دن ٹھہر جائیں یہ ان کی طرف سے بھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ ہماری بھی چارڈ شیٹ اس میں ایڈ کر لیں تو یہ وہ چیف ہے جو عجید ڈوول سے ملتا رہا جو سی آئی ای چیف سے ملتا رہا جو دنیا کی جو ٹاپ کلاس انٹریانس ایجنٹیز ہیں ان کے ساتھ ملتا رہا تو آپ نے یہ فیض نہیں پکڑا یہ فیض زہیر پاشا رزوان یہ ان کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ آئی ایس آئی کا چیف آپ نے دنیا کو بتا رہے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا غلام سرور خانے پی آئی اے کے بارے میں ہاں جی بالکل دیکھا نا تو پورے یورپ نے پورے مغرب نے وہ پی آئی اے گراؤنڈ کر دی سروس بلوک کر دی اور وہ ابھی تک بلوک ہے کیونکہ آپ نے خود ان کا بتا دیا کہ جناب ہمارے تو یہ پائلٹ جالی ہیں تو اس لیے یہ وقتی فائدے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے ماریم کی خواہش اور نوازشیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ہی غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں بہت غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے واقعی آپ کی بات درست ہے کہ ہندوستان کی اخبارے میں آج دیکھ رہا تھا اس میں سارے سپائے ماسٹرز کے ساتھ چیف آئی ایس آئی یہ سارے نام وہی لگا رہے ہیں اور انہوں تو پہلے بھی افغانستان سے وہ اس سے نخوش تھے آپ کو پتا ہے وہ جو چائے کا کپ لہر آیا گیا تھا محمد بالی صاحب نے بھی بات دی تو بلکل اس سے تو پہلے بھی وہ ناراض تھے اور پہلے ہی خفت ہے انہیں کہ یار وہ ہمارا اتنا ایک ٹرلین بھی لگا یہاں تین پینتیس سو سپائی بھی مارے گئے اور پھر بھی ہمیں نکلنا پڑا اور حکومت بھی بن گی تو وہ اس پہ تو ویسے بھی ناراض تھے لیکن بارہل یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اچھا ایک اور چیز ابھی جو معیشت کیا ہم بات کر رہے تھے آپ نے ذکر کیا یہ چیز لوگوں کو چن چن کر لگایا گیا جیسے عاصف زداری صاحب ہے ان کے اوپر مستر ٹین پرسنٹ کا ایک ورلڈ کا سرٹیفکیٹ ہے ان کا دماغ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا تھا پھر شہباز شریف پہ فرد جرم لگی ٹی ٹی ماسٹرز ہونے کا ان کو بھی ثبوت تھا پھر مریم نواز صاحب آپ پہ پوری ایک لسٹ ہے کالیبری فونٹ سے کتری خات سے لیتے ہوئے ان کی اپنی ڈگرییاں ان کی تعلیم جو ابھی لوگوں نے دیکھ بھی لی اور ابھی جو فارم فور ٹی سیون تو ہے ہی چیئرمن سینٹ کا بھی یہی حال ہے تو ادھر بھی یوسر روزہ گلانی صاحب ہے ہار چوری سے لے کے ہار قسم کا معاملہ اور نیچے آ جائے تو وہ بھی گورنر جو سینٹ ہے ان کے اوپر بھی سائیکل سے لے کے بڑے بڑے مال چوری کرنے کا معاملہ ہے تو یہ چن چن کے ایسے لوگ لگانے کی کیا حضر یہ ٹیکنو کریٹ کیوں انہوں نے لگائی دیکھیں یہ اب جہاں ہماری جو ملٹری لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے دیکھیں نا اکاؤنٹیبیلٹی اور کرپشن ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم اینٹی کرپشن نہیں ہیں ہم اکاؤنٹیبیلٹی ہم نہیں چاہتے ہم اکاؤنٹیبیلٹی بھی نہیں ہیں یہ انہوں نے ایک میسیج دیا کیونکہ اگر یہ پالیسی نہ ہوتی یہ جو بتایا جاتا ہے یہ ٹاپ سیٹی کے یہ ٹاپ سیٹی کے لیے جنرل فیس کو پکڑ دیا تو اگر ان کا جی میں ان کا یہ موٹو ہوتا تو کیا یہ سارا جو کرپٹ ٹولا ہے یہ اقتدار میں ہوتا ہارے ہوئے یا پھر جیلوں میں ہوتا بلکہ سیٹیب یہ ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے فرد جرم آئید ہونی تھی نا ان پہ اور بارہ سو عرب روپے کی اور فرد جرم آئید ہونی تھی باپ پہ بھی اور بیٹے پہ بھی ٹھیک ہے اور سمدھی جو مفرور تھا اس وقت جتنے بھی مفرور تھے ان ساروں کو آپ نے لا کے بٹھا دیا اس کا مطلب ہے کہ قومی کرپشن کو اور انکاونٹی بیلیٹی کو آپ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں سمجھتے اس سے قومی سلامتی کو کوئی نقصان نہیں ہے اس لیے یہ ٹاک سیٹی تو ایک پینٹ ہے اس کو چھوڑ دیں اصل مسئلہ ہے ہی کچھ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہماری گرفت کیوں نہیں ہو رہی پی ٹی آئی ڈیمولش کیوں نہیں ہو رہی یہ ہے معاملہ اگر واقعتاً اگر اس کو بھی دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کرپشن کا مسئلہ ہے لینڈ گریپر کا مسئلہ ہے تو پھر تو احمد نورانی کی سٹوری ہے بارہ سو عرب کی پلکل جنرل باجوا کی ہاں جنرل باجوا ان کی فیملی بلکہ سر کیانی صاحب کے بھائی کی پچیس ہزار کنال کی ڈی اے چے کا کیس ہے کامران کیانی صاحب کا اور سات سو کنال کی بلکہ جو آرمی صاحبک رہائی شریف سے ان کے بھی اوپر بھی اس طرح کا معاملہ تھا ہم نے ملی تھی ارازی جو حکومت کی طرح سے لیکن بہت سرے ایسے کیسز ہیں واقعی کرپشن کا مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ خان کی طرف ملٹری ٹرائل یا وعدہ ماف گواہ بنانا یا اس طرح کا کچھ سلسلہ آپ کے حال میں لگ رہے ہیں اور ایک اور سوالس کے طرح ایڈ کر لیں یہ کہہ رہے ہیں آج جو پی ٹی آئی میں تین چار سطیفے آئے اس کی وجہ بھی جنرل فیس یہ دو چیزیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملٹری ٹرائل اور میں تو کہہ رہا ہوں نا جنرل فیس کو ان سب کو باقی سب کو سیک کر دینا چاہیے جنرل آسم منیر کو ساروں کو گھر بیگیں اور جنرل فیس کو اپوائنٹ کریں اور انہیں کہیں جناب لیں آپ کے حوالے میں اور آپ مل کر کھیلتے ہیں لیں جناب اب آپ چیزوں کو ٹھیک کریں تو یہ تو مسئلہ پانچ منٹ کے اندر اندر حلوس ہوتا ہے یہ ایسا ہے نہیں یہ ساری باتوں کا اصلاح میں ہے میڈیا ٹرائل میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اور مخصوص لوگوں کے ذریعے خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں اور آج بھی جو خبریں فیڈ کی گئیں اس میں بقاعدہ طور پر ہدایات تھیں کہ بھی یہ ہمیں ہمارے سے منصوب نہیں کرنی یہ ذرائع سے چلانی ہے تو وہ ذرائع سے چلوائی گئیں وہ ساری ظاہر ہے فیڈ میں ہی رہا ہوں میں تو وہ سارے دوست بتاتے رہتے ہیں کہ جناب آج ہمیں یہ حکم ملا آج ہمیں یہ حکم ملا تو یہ اس طرح کے بچگانہ کام کر رہے ہیں کہ جناب ہم سے منصوب نہیں کرنی ہمیں اٹریبیوٹ نہیں کرنا لیکن دبا کے رکھیں کام کو تو وہ کام کو دبا کے رکھا ہوئے وہ پیغام اچھا سابر بھی پیغام جو دیتے ہیں وہ ابھی منیب فاروق صاحب ایک پیغام دی رہے تھے اسٹیپلشمنٹ نے کہا جی اب ہم نے ان کو وہ رگڑ دینا ہے وہ کر دینا ہے مطلب میں سوچ رہا تھا کون سا کام انہوں نے چھوڑا ہے ابھی جو چودہ اگرس کے بعد تیرہ اگرس کے جو رات کو جنہوں ریلی نکالی لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے جہیز کا سامان تک لوٹ لیا وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوا کر کے لے کے ابھی تک وہ ملنی رہے تو اب پیچھے را کے اب ایٹم بام ہی مارنا رہے گے شاہد کون پر اور تو کچھ را نہیں تو صحیح کا ہے نا اپنا دیکھیں یہ اتنے یہ جالی نظام اتنا کمزور ہے کہ یہ ہمارے آن خوصہ کے دو ایک مزایہ نغمہ نہیں برداشت کر سکا بل بل پاکستان ٹھیک ہے نا اس نے بھی ایسے مستی دیکھیں بڑا سا برداشت کر سکے اور مزایہ گیت سے تنزو مزا والے گیت سے وہ لرز اٹھے تو آپ اس سے نازہ کر سکتے ہیں بھائی اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں یہ مان چکے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں پہلے وہ احمد فرحاد کو اٹھایا انہوں نے اور احمد فرحاد کی بھی ایک نظم ایدی وہ تو بچارہ وہ تو پرفارم بھی نہیں کرتا تھا وہ تو بچارہ ایک نظم دیتا تھا وہ تو نظمیں لکھتا تھا اس کو اٹھا لیا اس کو اٹھا گیا پھر کشمیر سے جناب کشمیر میں مقدمہ اور دہشت گردی کے مقدمات تو اب گھوسا کو اٹھا لیا دروازے توڑ کے ان کو لے گئے تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے یہ ان کو یہ ہر ان کا ہر ایکٹ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ہم ہار چکے ہم لوزر ہیں اور یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں مارتے رہے ہیں اور جتنا بھی یہ ماریں گے کیونکہ اصل جو ہے وہ ہے عوام ہیں پاکستان کے عوام تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں وہ تو ٹس سے مست نہیں ہوئے اور ان کے آپ نے دیکھ لیا تیرہ چودہ اگست کی درمیوری شب وہ سارے لوگ باہر نکلے ہیں پولیس والوں سے بھی جھڑتے ہیں اور یہ پہلا یہ دیکھیں یہ مناظر ہم نا ہم ریپورٹ کرتے ہوتے تھے مقبوضہ کشمیر کے بارے ہیں دیکھیں جی کہ جناب قومی پرچم لے کے آگئے چھپ چھپا کے لگا رہے ہیں کمروں پہ لگا اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں اس کو اٹھا لیا اس کو اٹھا لیا جہاں قومی پرچم دیکھا اٹھا کر لے گئے تو یہ تو حال ہے ان کا تو اگر یہ صرف قومی پرچم سے بھی ڈرتے ہیں نعروں سے بھی ڈرتے ہیں تو یہ کیا کریں گے اس لیے جتنا بھی کرنا ہے کرنا خوف و حراز پھلانا پھلا دیں کیونکہ ایکسٹریم تھا نو مئی والا خوف و حراز آپ سکے ہیں کہ آلیہ حمزہ کو انہوں نے پندرہ مہینے جیل میں رکھا ایک جیل دوسری جیل تیسری جیل چوتھی جیل اور مختلف شہروں میں لے کے پھرتے رہے ہیں اس بیچاری کو سنم جعوید کو لے کے پھرتے رہے آئیشہ بھٹا اور بہت سے لیے خدیجہ شاہ تو اگر بھائی وہ اگر مجرم ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے ان کو ٹرائل کر کے سزا نہیں رہے دینی تھی بالکل کر دینی آپ دیکھیں نا یہ مثالیں دیتے ہیں جی کہ وہ کیپٹل ہل والا ہوا بھئی کیپٹل ہل والا ہوا تو تین ہفتے کے اندر اندر ٹرائل ہو کے سزائیں ہو گئی تھی بات ختم ہو گئی تھی یہ کس نے وہ بارگیننگ وہ انہوں نے بارگیننگ کے لیے تو نہیں رکھ لیا تھا کیپٹل کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا اور ادھر پریس کلپ نہیں کھول دیا تھا انہوں نے اجناب آئے ہیں پریس کلپ میں اور ٹرمپ سے علیہ دیگی کا اعلان کرتے جائیں اور معافی ملتی جائے گی آپ کو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج لی اور دو اور دو چار کی طرح سپیڈی ٹرائل کیا سزائیں دے کے پارے کر دیا جو انہوں نے سینٹ انہوں کو گھر بھی دیا یہی اب یوکے میں ہوا ہے انہوں نے یہی کام کیا ہے نا چوٹی فور آورز چوٹیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے میں دو چار دنوں کے اندر اندر لوگ پکڑے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ایویڈنس کلیکٹ کی اور ان کو ٹرائل کیا اور جیل بھی دیا جو سزا تھے ان کو سزائیں سنائیں اور باقی سب کو بھر بھی دیا اور یہ ہے سسٹم امون کا آگے چل پڑا یہاں نو مئی کا وہ سوگ ہی نہیں ختم ہوتا ماتم ہی نہیں ختم ہوتا چار دیواروں کا حالانکہ اللہ کی مربانیہ کو نہ کوئی زخمی ہوا نہ شہید ہوا ورنہ پتہ نہیں کیا تفاان مچنا تھا ابھی اس میں ابھی ان لوگوں نے معیشت کی جو بات کی جو ان کو تباہ سوگت بری طرح کر رہی ہے پاکستان کو بھی کر رہی ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا تین سو مفت یونٹ کا وعدہ کر کے معیشت پہ آئے تھے سابر بھئی حالات یہاں کہ بھیجلی کا یونٹ پچھتر کا ہو گیا ہے انہوں نے مفت دینا تھا وائی فائی اور آج انٹرنیٹ پاکستان میں بند ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح فائیور بند ہوا اور کروڑر لوگوں اور روزگار عدویات مفت دی نہیں تھی گھروں میں مریم نواز صاحب نے سکیم شروع کی عدویات غائبی ہوگی مارکٹ سے زراعت میں کسان ختم سنت میں کاروبار میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے بنگلہ دیش جا رہے تھے ملک پر بات کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ نے بتایا نا انٹرنیٹ والا اب یہ اپنے ان کے اپنے وزیر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں اور آپ نہیں بتا رہے ہیں شاید اللہ کا بیٹا جو ہے وہ ہاں ان کے اپنے وزیر مشیر ان کی وزارتیں بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے پچاس کروڑ ڈالر کا پر اینم وہ ہے نقصان ہے جو کہ لوگ بیچارے جو آن لائن کاروبار تھا وہ متاثر ہوگا پچاس کروڑ ڈالر کا اس کے بعد آپ آجیں آج اس نے پانچ سو ملین ڈالر اس نے کہا ہے افران اللہ نے ٹھیک ہے جی افران پانچ سو ملین میں کوئی اس نے کہا ہے پانچ سو ملین ڈالر تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشتگرد کہہ دینے سے شیطانی میڈیا کہہ دینے سے ان کی جان چھوٹ جائے گی ارے بھائی ڈیجیٹل دہشتگرد چلے مان لیتے ہیں ڈیجیٹل دہشتگرد کوئی ہوں گے آپ کے ان کی تاریف کے مطابق کوئی پندرہ ہوں گے یا دس ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہے صحیح با تو دس ڈیجیٹل دہشتگردوں کی وجہ سے آپ نے پاکستان کا ستیا ناس کر دیا اور پاکستان کو آپ پتھر کے زمانے میں لے کی جا رہے ہیں گاروں کے زمانے میں لے کی جا رہے ہیں جو کام پاکستان کا بدترین دشمن نہ کر سکا جو پاکستان کا جو بڑے بڑے دشمن ملک تھے وہ نہ کر سکے آپ وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں اور اس ملک کو برباد کر رہے ہیں ایکانومی کا ستیا ناس کر رہے ہیں روز گاڑ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس طرح یہ سسٹیمیٹک طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ تو اگر ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھا جا رہی ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنا یہ جو سادے سے فرمولیں ہیں سیاسی عدمی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں آنا یہ سارے پاکستان کوئی باتیں پتہ ہیں لیکن جس طرح یہ سارا تباہ کیا جا رہا ہے جس طرح ایک ایک ادارے ایک ایک چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلانڈ منصوبہ ایک اکانومی اتنی تباہ ہو جائے پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ابھی جیسے محمد بن سلمان کا بھی تسلیم کرنے کی باتیں آ رہی ہیں اس نے کہا تو یہ اس طرف تو نہیں لے کے جا رہے کہ اتنے تنگ آ جائیں کہ چلو جی لے لو اسرائیل سے ہی پیسے لے لو لے لو میرا خیال ہے کہ اسرائیل انہوں نے اس سال تسلیم کرنے اچھا میرا تو یہی خیال ہے کیونکہ بائیڈن کا آخری سال ہے اور ایک دو ہی ملک رہتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی سال اسرائیل کو کوئی نہ کوئی پیکٹس ہو جائے گا اسرائیل کے ساتھ اور یہ سارا کچھ کیونکہ اب تو ایم بی ایس نے بھی ساری بات کھول دی ہے کھول دی ہے بلکل بائیڈن نے خود کہا کہ مجھے کال کر کے کہہ رہا تھا کہ میں تسلیم کرنے کو ہاں ایم بی ایس نے بھی اپنی ساری بات کھول دی ہے تو صرف دو ہی ہیں ایک پاکستان اور ایک تو اب آپ اس کو ہاں سعودی عرب اور آپ سائفر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کو کیونکہ بائیڈن صاحب بھی تو ایک ایسٹینشن اس لیے اور چاہ رہے تھے نا جی 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 یہ جو جو ہے انکمپلیٹ ایجنڈا اس کو میں کمپلیٹ کروں گا تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا لیکن چونکہ وہ جو کام چھ سال میں انہوں نے کہا نہیں کیا تو آپ اگلے نو سال تین سالوں میں کیا کریں گے سابر بھئی آپ تھے اس میٹنگ میں جس میں محمد میر نے ذکر کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ اسرائیل تسلیم کرنے کا معاملہ آپ بھی تھے اس میٹنگ میں نہیں بالکل یہ ایک دفعہ نہیں جنرل باجوہ نے جنرل باجوہ کے ہر میٹنگ میں ہر میٹنگ میں جتنی بھی خواہ وہ انڈیویجن ہوئیں یا ایک کلیکٹیو ہوئیں میٹنگ ہوئیں جی تو اس میں اگر آپ پینک تین پوائنٹ ہوتے تھے تو ان تین پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ اسرائیل ضرور ہوتا تھا یہ بڑی امپورنٹ چیز آپ نے تو آپ کی میٹنگ میں وہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تسلیم کر لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہاں وہ یہی کہتے تھے کہ اصل میں کہ اب وقت زمانہ تبدیل ہو رہا ہے تو اسرائیل کی طرف ہمیں نورملائز کرنا چاہیے اور ہم نے ہم پوچھتے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہے اس کی سالسیوں کہ نہیں ہمیں فائدہ بہت ہے ہم نے پوچھتے تھے کیا فائدہ ہے کہ ان کی اگری کلچر میں بہت سرچ ہے تو ہماری زمین میں جو ہیں وہ بہت زیادہ آباد ہو جائیں گی اور ہماری زراحت کو بہت بڑا سہارا ملے گا تو ہمیشہ ان کے پاس یہ پوائنٹ ہوتا تھا اور یہ حامد میر صاحب بھی ہم بھی کٹھے بھی ہوتے تھے اور اگر ان سے انڈیویجن ملاقاتیں ہوتے تھے اس میں بھی ہوتا تھا تو بلکہ یہ ڈیبیٹ ہی اوپن کی تھی جنرل باجوہ نے جنرل باجوہ نے ہی بطور آرمی چیخ اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا تھا یہ کیا مسئلہ ہے مشرف صاحب بھی بڑے حامی تھے یہ کیا ادارے کی کوئی پولیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے تسلیم کرنے کے معاملے پر مشرف صاحب بڑے حمایتی تھے اس کے اب باجوہ صاحب کیا آگے بھی پتہ نہیں ہے حمایتی ہیں کہ نہیں ہاں ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسے میں ہم ہم لیتے ہیں وہاں سے ہماری جو ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور خرید و فروخت ہمارا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ امریکنز کے ہی ہے اور بلکہ باریوہ صاحب تو کہتے ہوتے تھے کہ امریکنز کو تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی ہمارا چین سے کیا تعلق ہمارے تو سارے بچے بھی پڑھنے کے لیے ادھر آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف یہ بات درست ہے چین میں کسی کا کوئی گھر نہیں ہوگا چین میں کسی نے کوئی پراپٹی نہیں خریدی ہوگی سارا کچھ یورپ امریکہ یا برطانیہ یا بلکل صحیح بہتا تھا آپ نے بڑی امپورٹن بات کی اچھا یہ آپ کو اسرائیل کے تسلیم کرنے پر بارہ ذکر کر چکے ہیں جنرل بارہ بلکل بلکل اچھے اچھے تو یہ وہی معاملہ چال رہی ہے یہ معیشت دیکھیں جس طرح تباہ ہو رہی میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح تو اپنا گھر بھی تباہ نہیں کرتا جس طرح یہ تباہ کی جا رہا ہے تو یہ لازمی سی بات ہے کہ چاہتے ہیں کتنا بلکل تباہ و بربادوں کے پاکستانی چیخ اٹھیں کہ لے لو چاہے اسرائیل سے ہی لے لو بس جو کرنا ہے کرو اب یہ تو ان کا پتہ نہیں ان کا پروگرام کیا ہے لیکن ہم صرف یہ ہے کہ بقاعتہ طور پر جی ایک اسلام آباد میں یا پنڈی میں جو بھی کہیں بھی جڑوان شہروں میں بھی ایک باہدوان صاحب کے زمانے میں ایک بقاعتہ طور پر سیل بھی کام کرنا تھا اس سلسلے میں جہاں پہ یہ سارے کام اس پہ سٹیڈی اور ریسرچ اور سارا کچھ اور اس کو ہمارے ہماری وہ احمد بھائی تھے وہاں پہ وہ کام کرتے ہوتے تھے وہ پی ٹی بی کے تو نہیں جو اینکر تھے وہ جو گے بھی تھے وہاں اسرائی جو ہاں نہیں ہاں نہیں بالکل اچھا چھا اچھا ابھی یہ جو قاضی صاحب کا معاملہ ہے یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مدت ملازمہ توسی ستر دن رہ گئے ہیں قاضی صاحب چن چن کے مدد ان کے انہونلی کو نشست دے رہے ہیں تین نشست دیئے میں تو کہتا ہوں ان ستر دنوں میں اگر یہ اپنا ستر پوشی کر لیں تو زیادہ بہتر اور اپنے 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 ستر کی حفاظت کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ بات بھی صحیح آپ کی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی رات ابھی باقی ہے بات ابھی کہتے ہیں ستر سے نہیں ہے ابھی تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی میں نے کوشش کرنی ہے کسی نہ کسی طرح تو خان صاحب تو ان پر ادمی اعتماد کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں مانا ورنہ یہ جتنے بے ستر ہو چکے ہیں نا مزید ہو جائیں گے اگر اگر یہ باز نہ آئے تو بسا دیکھیں صاحب روی آپ نے کبھی دیکھا آپ نے کتنے چیف جسٹس آتے دیکھیں لیکن قاضی صاحب نے جو لیول رکھا ہے وہ ایسے کسی کا نہیں کہ جس طرح انہوں نے آج ایک کیس میں سن رہے ہیں منال کا کیس اور اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بے وہ اپنی پوری باتیں کہہ رہے ہیں خان کو سننانے کے لئے کیس لگا ہوا عدالت میں ایک عام چھوٹے لیول کے مطلب جو نئے جاج ہوتے ہیں شاید وہ بھی ایسی حرکت نہ کریں اور یہ چیف جسٹس پاکستان کا اصل میں اصل میں قاضی صاحب جو ہے نا وہ بڑے کائیاں آدمی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہماری ملٹی لیگرشپ ہے وہ بھی عمران خان کی سخت دشمن ہے اور جو اس وقت کے حکمران خاندان ہے شریف خاندان وہ بھی عمران خان کا سخت دشمن ہے لہٰذا ایسا ان کو میسیج اوپن لی دیا جائے روزانہ دیا جائے کہ دیکھیں میں کام کا بندہ ہوں جتنی دشمنی آپ کی ہے اس سے کہیں زیادہ دشمنی میری ہے اور آپ کی دشمنی کو منطقی آجام تک میں ہی پہنچا سکتا ہوں یہ اور کوئی جاج نہیں پہنچا سکتا اس لیے آپ مجھ پر نظر کرم کریں اور میرے بارے میں سوچیں وہ ہر روز وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بڑے بزرگ تھے نا ہر روز ہکا تازہ کرتے تھے تو یہ ہر روز سبح سبح ہٹے گل 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 کرتے ہیں ہکا تازہ کرتے ہیں اور ہکا تازہ کر کے تو یہ محفل سے جاتے ہیں اچھا اچھا ایک دو بس چھوٹے سوال ہیں ایک تو پی ٹی آئی کا جو بھی انٹرنل معاملات ہیں یہ ابھی لاہور میں جو استیفے بغیرہ یہ معمول کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہمارے دزر نے استیفہ دیا وہ تسلیم نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب پنجاب میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں بڑے لاہور پر فائنل کال دینے سے پہلے یا کچھ ایسے معاملات اچھا اس میں یہ ہے کہ پنجاب خاص طور پر تھوڑی سی یہ تو ہے کہ ریزیسٹنس چاہیے پنجاب میں ٹھیک ہے نا وہ ڈیلی ڈھالی لیڈرشپ نہیں چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ جو حماد اذر ہیں یا ان کا مسئلہ ہے یہ جب تک خان صاحب جیل میں ہیں تب تک یہ مسائل ہوتے رہیں گے یہ ہوتے رہیں گے وہ اندر ہیں شاہ محمود قریشی اندر ہیں چودی بیویز راہی صاحب بیمار ہیں تو اس لیے نیچے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر بوس کے نیچے ساری برابر کی لیڈرشپ ہے پھر خیبر پختونخواہ کی اپنی اپروچ ہے پنجاب کی اپنی اپروچ ہے تو اس لیے یہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں تب تک یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے لیں گے ہاں جب باہر آئیں گے تو وہ ساری چیزیں پھر دعوت بارہ سے سابر بھی اگر آپ ایکس پہ دیکھیں ٹوٹر پہ دیکھیں لوگ بڑی مطلب ہیوی اندرونی پارٹی کا عام طور پر جو پولٹکس ہوتی ہے وہ پارٹی کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے کوئی رہے کوئی کچھ کو نوٹس دیں جو مرضی لیکن یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ان ہو چکے ہیں مطلب وہ پراپر کھل کے تنقید کرتے ہیں آپ کے حال میں ایک ہیلڈی ہیبٹ ہے لوگوں کی اتنی زیادہ انٹرفیرنس کرنی پارٹی کا اندرونی معاملات میں یا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے یہ اصل میں سوشل میڈیا اب ایک نئے ایلیمنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت زیادہ مضبوط ہے اور وہ بہت زیادہ بڑے بڑے فیصلے بھی تبدیل کروا چکا ہے جی جی بلکل اس لیے کیونکہ ایک آپ نے رکھا ہوا ہے امران خان کا ایک نیرٹیو ہے اور ایک 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 ہے ان کا حدف ہے کہ ہمارے یہ دو تین پوائنٹس ہیں ان دو تین پوائنٹس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو وہ جو بھی اس میں مس فٹ ہوتا ہے اس کے لیے پھر سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ لے آتی ہے چیزیں میدان میں اور وہ سارے کا سارا اس کا الٹرا ساؤنڈ کر کے رکھ دیتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کل 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 شکریں ہیں ایسے چیزیں نکال لاتے ہیں مریم نواز صاحب ہے تو وہ ابھی دیکھے رہے ہیں وہ ہینڈ نوٹس اور کتنے کلوز کیمرے سے وہ بیچاری اتنی مینے سے بناتی ہیں ٹک ٹاک کی ویڈی ابھی ارشد ندیم کو جو انہوں نے آپ کو پتہ ہے گاڑی کے وہ دی پلیٹ نائن پوائنٹ نائن سیون والی وہ بھی اب ایکسائز سے جلی نکل آئی پتہ چلا ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ ایکسائز لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کو معاملہ ہے بھی یا نہیں اس پہ بھی انہوں نے ٹنکی کی ہے تو وہ لوگوں نے پکڑ لی وہ بھی آگیا میدان میں دیکھیں وہ نمبر ظاہر ہے گورنمنٹ اس کا ایکسائز نہیں دینا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو پوائنٹ والا نمبر نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو یہ اس طرح کے کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ یومِ ازادی جو ہے وہ چھہالیس سیکنڈ میں اچھے لفظ لکھ سکی ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر جاسمین راشد نے کہا تھا نا پروری شن کی ٹھیک نہیں یہ ان کے الفاظ تھے یہ پڑھنے لکھنے جب کٹائم تو کٹائم 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 مصروفیات میں گزار دیا اچھے اب یہ سابر بھئی یہ جو اب لاسٹ ٹام آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی تھی خان صاحب کی رہائی اور یہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں بند گلی میں کوئی راستہ ہے کسی قربانی کا بکرا بنایا جائے گا جیسے مجھے لگتا ہے فیض صاحب کو بنایا جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جوڈیشری جو ہے اس وقت بہت زیادہ میں تکلاتا ہوں کہ صحیح جگہ پہ کھڑی ہے اور آج بھی جیسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے جو ریمارکس دی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نا آئین بدل دیں کیونکہ آئین سے بنیادی انسانی حقوق کا چپٹر ہی نکال دیں آہ ملکل معاملہ ہی ہوتا ہے حضر مشانیوی کے بھائیوں کا معاملہ تھا ایک وہ ایک اور نوجوان انہوں نے اٹھایا ہوا تھا سوشل میڈیا کا ہی تھا تو اس میں ریپٹی اٹرنی جنرل موجود تھے ان کو کہا انہیں کہا کہ پھر آپ یہ دستور بدل گئے اور پھر ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے کہیں گے ٹھیک ہے آئین میں یہ لکھا ہے تو جب تک آئین میں بنیادی انسانی حقوق ہیں سب کچھ ہے تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تو اصلاً یہ جنرل فیض تو ایک بہانہ ہے اصل ہے کہ جوڈیشری کو جڈیس کو دبایا جائے دھرایا جائے دھمکایا جائے کہ آپ باز آ جائیں یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے جس کا فیصلہ تحریری فیصلہ لکھا جا رہا ہے یہ ان کو رات سونے نہیں دیتا نمبر ایک نمبر ٹو یہ جو ابھی ہوا ہے نا بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہیں بے چین ہیں ان کی کئی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور کسی جہاستیار ہے کچھ سمجھدار آدمی وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا اگر یہ ہو گیا تو پھر پاکستان کے عوام ہی کریں گی ہم نے کچھ نہیں کرنا وہ لطیفہ ہے شیر اگر جنگل میں آج ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے تو اس سے بہت زیادہ اور یہ انہی چیزوں کو لے کے بیٹھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کہ لوگ باہر نہ نکل سکیں خوف و حراس مزید کھلایا جائے اور یہ آپ دیکھیں گے غور سے سنیں آپ کل آپے کام کرنا کل ساتھ سے بارہ بھرے تک نا ٹاک شوز کا ایک بریف نوٹ سننا ضرور تھوڑا تھوڑا سننا ان سب کا ایک ہی ہوگا کہ دیکھیں جنرل فیض اگر اگر فوج اپنے پکڑ سکتی ہے تو پھر یہ جیس کیا ہیں تو پھر یہ میسیج ان کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہی ہم نے اتنا بڑا بندہ پکڑ لیا ہے تو اب دیکھ لیں آپ تو مزید کیا کر سکتے ہیں تو ایک بات دوسری بات ہے کہ وہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کوئی اس لیے بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم پہ نظرِ التفاعت ہو جائے میاں صاحب کی اور کوئی مزید کچھ دن مل جائیں ایکسٹنشن کئی معاملہ معاملہ وہ بات گھوم پھر کہ وہ نوکری پہ ہی آ جاتی ہے مدت ملازمت بڑھ جائے پروموشن ہو جائے بالی فائدہیں مل جائیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے سابر بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اہم باتیں کی امید ہے اس میں سے انشاءاللہ لوگوں کو بہت کچھ جو سمجھنے اور سیکھنے کو ملے گا مجھے خود اس میں دو چار چیزیں آپ نے ہلا دیئے خاص دو تین پوائنٹ وہ انشاءاللہ تم دل کی رونک بنیں گے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا میں آپ کا بڑا مشکور ساتھ تینکی سو مچ رو کے سرے لاتے لاتے